ہیلو گائی اسلام علیکم میں سنجیدہ سیفی ایک بار پھر ویلکم کرتی ہوں اپنی ریال لائف میں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے اور اپنے اچھے اچھے کاموں میں وزی ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں اور میرے بلوگ کا آگاز ہو چکا ہے صبح کے بج رہے ہیں ساتھ بج رہے ہیں اور میں نے نماز وغیرہ اپنا جو بھی صبح کا ہوتا ہے کام وہ کر چکی ہوں اور اب میں گرم پانی نیمو ڈال کر لے کر آگئی ہوں اپنے گارڈن میں مجھے اچھا لگتا ہے صبح صبح ہریالی ہے جیسے کی ہمارے گھر کے چاروں طرف ہی ہریالی ہریالی ہے اور اوپر سے میرا یہ گارڈن کلر فول سب ہی طرح کے اس میں پھول کھلے ہوئے ہیں موسم کے اور یہ دیکھئے ہرہ بڑا ہے اور صداوہر کے پلاور بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں اور پھر آگئی تھی پانی پینے کے کچھ دیر بعد ایک بنانا لے لیا ہے کوئی نہ کوئی فل صبح کھانا چاہیے ہم لیڈیز اپنا دھیان رکھنا بھول جاتی ہیں سب کا دھیان رکھتے ہیں لیکن اپنی باری آتی ہے تو لا پروائی کر دیتے ہیں ہم اور سب کے لیے بادام میں نے چھیل لیے ہیں وہ سب ہم صبح کے ٹائم سب کو میں چھیل کر بادام دیتی ہوں اور اس کے بعد پھر ہم کرنے لگے تھے ناستہ ناستے میں میں نے پرہانٹے بنائے ہیں اور اپنے لیے میں نے سیمپل والی روٹی بنائی ہیں اور پھر کرنے لگے ہیں ہم تیاری بیریانی بنانے کی آز بہت ہی سپیسل دے ہیں میرے لیے تو خاص کر کے اور دیکھیں بیریانی کی تیاری ہو چکی ہے باسمتی رائس ہے انہیں ہمیں دو گھنٹے پہلے اچھے سے بوز کر کے بھگو کر رکھ دینا ہے تب ہی تو بیریانی اچھی بنے گی اور بیریانی بنانے کے لیے جو بھی سامان کٹ کر رہی ہوں وہ آپ کے سامنے ہیں میں نے ٹاماتر بارگ بارگ چوک کر لیا ہے اور پیاز بھی اسی طریقے سے بارگ بارگ سلائز وائز کٹ کر لیں گے اور یہاں پر مٹن لیا ہے میں نے ونکیجی اور اس کو اچھے سے بوز کر کے میں نے اکنی بنانے کی تیاری کر رہی ہوں یکنی بنانے میں میں نے سوپ دھوکر ڈال دی ہے اور یہاں پر سابوت دھنیا بھی میں نے دھوکر ایک پوٹلی بنا لینے ہیں سوٹی کپڑے کی کوٹن کی کوٹن کی کپڑا کی یہ پوٹلی بنا کر ہم یکنی میں ڈالیں گے اس میں آپ چاہے تو اس میں ویسے سوپ اور سابوت دھنیا اور تیز پتہ نمک لسن پیاز دو میں نے میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے اور لسن لیا تھا میں نے اور پھر ان کو ڈال کر پکنے کے لیے رکھ دیا ہے چولے پر آگ جلا دی ہے آج میں چولے پر ہی بناوں گی آگ پر اچھی بندی ہے ویریانی اور ہاں بہت تیزی سے چل رہی ہے اور آپ کو بتاتی چلوں کہ میں آج دو دو خوشی سیلیبریٹ کرنے والی ہوں جیسے کہ آپ سب کو پتہ نہیں ہے میں بتاؤں گی تبھی تو آپ سب کو پتہ سلے گا تو میری بیٹی مشبہ نے بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی ہے 80% نمبر آئے ہیں مشبہ کے اور ماشاء اللہ سے مہین کے بھی نمبر اچھے آئے ہیں اس کے 75 نمبر آئے ہیں تو اسی کی سیلیبریٹ چل رہی ہے اور میرے لیے ایک اور خوشی کا دن ہے آج 23 جون ہے یہ تیز جون کو لوگ بنایا ہے میں نے اور معذرت چاہتی ہوں کہ کوئی لیٹ ڈال رہی ہوں تو یہاں پر بیریانی بنانے کی جو ہے پروسیزر شروع ہو گیا ہے یقنی میری بن کر تیار ہو گئی ہے میں نے اتار دی تھی اور یہاں پر بڑے والا بھگونا میں نے چڑھایا ہے اس میں سرسو کا تیل ڈال کر میں نے پیاز فرائی کر لیے تھے اور یہ پیاز آدھا میں نکال کر رکھ لوں گی اور آدھا اس میں ہی ڈالوں گی اور جو میں نے کھڑے مسالے لیے ہیں ان کو میں نے دردرہ کوٹ لیا ہے مام جستے میں اور اب اس کے اندر تیز بتہ ڈال کر اور مسالہ بھی ڈال لیا تھا کوٹا ہوا اور پھر اس میں تھوڑا سا لسن اور پیاز اور سونک پیس کر رکھی تھی مکسی کے ظاہر میں میں نے اس کو بھی ایڈ کر دیا ہے نمک ہم ڈالیں گے سوادنوسار ڈال لیا ہے نمک تو اس طریقے سے اگر آپ بیریانی بناو گے تو بہت ہی تیسٹی بنتی ہے اور سیمپل طریقے سے بنا رہی ہوں یوپی سٹائل میں ہم اسی طریقے سے بیریانی بناتے ہیں بہت ہی مزے کی بنتی ہے ایک بار آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہاں پر دہی بھی ایڈ کر سکتے ہو لیکن میں دہی نہیں ڈال لہی ہوں میرے پاس دہی گھر کا جمع ہوا نہیں تھا اور دہی پر جو دہی آتی ہے اس کا میں کم ہی یوز کرتی ہوں اسی لئے میں نے ٹماٹر زیادہ پونٹٹی میں ڈالوں گی اس کے اندر اور یکنی جو ہم نے پہلے سے ہی تیار کر کے رکھی تھی تو اس یکنی کو بھی ڈال دیں اور جو اس میں لسن تھا اس کو اس طریقے سے اندر کی جو کلیاں ہوتی ہیں وہ نکال کر اسی میں ایڈ کر دیں گے اس کی خسبو بھی اچھی آتی ہے اور فلیور بھی ایسا ہی رہتا ہے اچھے سے فلیور آ جاتا ہے اور یہ دیکھئے پکاتے ہوئے ہیں اور اس جو ہے مسالے کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے اور ٹماٹر بھی یہی اسی ٹائم ایڈ کر رہی ہوں ٹماٹر اگر آپ دہی نہیں ڈالیں ٹماٹر زیادہ پونٹٹی میں ڈال دوں گے تو اچھی بھی یعنی بنتی ہے اور دیکھئے میں آپ کو دوسری بھی خوشی بتا دی ہوں آج تیس جون ہے وہ میری سابدی کی سالگیرہ ہے تو میں بہت زیادہ خوش ہوں اسی لئے صبح سے ہی تیار ہی تھی میس بھر نے میرے رات مہندی بھی لگائی تھی اور سیفی صاحب بھی آنے والے ہیں آج آپ سب کو پتا ہے میرے جوب کرتے ہیں تو آج دیکھتے ہیں کس ٹائم تک آ جائیں گے اور یہاں پر چاول بھی چاول پانی ڈالنے کے ساتھ ساتھی ڈال دیتے ہیں اور پانی پکتے ہوئے چاول بھی اچھے سے پکتے ہوئے چلے آتے ہیں اگر آپ چلے پر بیڑیانی بناتے ہو تو وہ اچھے سے دم پر رکھ دیتے ہیں اچھے سے دم آ جاتا ہے چاولوں میں اور گیس پر تو وہ ہی تبا رکھ کر دم دینا پڑتا ہے اسی لئے میں زیادہ کونٹیٹی میں چاول بنایا تھے اور پھر ہم کرنے لگے ہیں دعای سورے آسین پڑ چکی ہیں لڑکیوں نے مشبہ اور مشبہ کی تاؤ کی لڑکیا یعنی کہ بڑی امی کی لڑکیوں نے مل کر سورے آسین پڑی اور پھر ہماری بیڑیانی میں بھی دم آ چکا ہے اور کھولتے ہیں دیکھتے ہیں خصفو تو ماسہ اللہ سے بہت اچھی آ رہی ہے خانے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیسی بنی ہے ماشاءاللہ اچھی بنی تھی اور یہاں پر سب پلیٹوں میں اتار کر جس جن لڑکیوں نے سورے آسین پڑی پہلے ان کو کھولا دیتی ہوں اور پھر سارے جو ہماری کالونی ہے ملنے جن لے والے سب ہی ان کے گھر بیڑیانی پہنچ آئی اور پھر ہم نے بھی اچھے سے انجوئی کیا اور سیفی صاحب لینے گئے ہیں گفٹ میرے لیے کیونکہ سالگیرا ہے اور دو تین خوشی ہم ساتھ مہیں سیلیوریٹ کر رہے ہیں تو میٹھا تو بنتا ہے کیک ہم نے نہیں مانگایا تھا گیور کا موسم چل رہا ہے اسی لیے سیفی صاحب گیور لے آئے ہیں بہت ہی اچھا کریش پی گیور تھا اور ہم نے خوب اچھے سے انجوئی کیا اور بچوں کو بھی اچھا لگا کبھی کبھی بچوں کے لیے بھی اگر ہم تھوڑا بہت کرتے ہیں ہمیں بھی اچھا لگتا ہے اور ہمارے بچوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور سب کے ہاں بھیج کر اور بردن بردن کچھن ساپ کر کے آگئی ہوں کمرے میں تھوڑا سا سوڑن سوڑن تو بندہ ہی ہے اسی لیے میں نے کچھ کپڑے چینج کی اور پھر تھوڑا سا میں تیار ہوئی اور دیکھیں یہاں بیٹھ کیونے گفٹ لینے کے لیے اور مجھوہ نے مجھے یہ پرس گفٹ کیا ہے اور موین نے تو مجھے کچھ تھے میرٹ سے اور ہم نے خوب انجوئی کیا اور کوئی بھی مجھے بہت پسند آیا اور پرس لیٹ میرا ادھار رہا میں اپنی پسند کا ہی ان کے ساتھ جا کر لاؤں گی اور اس ویڈیو کا میں یہ پر اینڈ کرتی ہوں آپ انجوئی کیجئے اور ہم بھی کر لیں